موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہم محمد و علی محمد السلام علیکم ایسٹالیجر علی زنجانی پرسنل میں خوش آمدید پروگرام ہے میری بات اور اس پروگرام میں میں آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اس کے حالے سے اس کا حل سلوشن علم نجوم کی روشنی میں اور اس میں عظم جو ہے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے کچھ ایسے لوگوں کی کالز موصول ہوئیں جنہاں نے اس پہ عمل کیا اور ان کو فائدہ ہوا اللہ کی ذات بڑی رحیم ہے اللہ سے اب کسی بھی انداز میں مانگے تو اللہ پاک ضرور کرم کرتا ہے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انتظامی نوکری ایڈمنسٹریٹیو جابز کہ ایسی نوکری جس میں آپ کے انڈر بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں اور یہ صرف انتظامی نوکری اس حوالے سے نہیں ہے کہ آپ کسی دفتر میں ہیں کسی فیکٹری میں ہیں گھر کی ذمہ داریاں ہی بہت امپورٹن ہوتی ہیں خاص طور پر خواتین خاتون خانہ جو پورے گھر کا سلسلہ چلاتی ہیں ان لوگوں کے لئے آج کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹن ہے اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ انتظامی امور کے اندر کہیں نہ کہیں کو غفلت ہو جاتی ہے مصروفیت کی وجہ سے کم وقت ہونے کی وجہ سے یا کچھ ایسی ذمہ داریاں آپ کے اوپر سوم دی جاتی ہیں جس کے یا آپ لائک نہیں ہوتے یا اس کے بارے میں شعور نہیں ہوتا بہت سارے لوگ اس کو خوبی انجام دے پاتے ہیں اکثر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کی اصلاح کرنے نکل پڑتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں ہمارا آج کا موضوع ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہے جن کو اپنے ذاتی اعتبار سے انتظامی امور میں اکثر پرابلمز رہتے ہیں کسی کی کفالت کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں اور بروقت اپنا کام مکمل کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے آپ علم نجوم کی روشنی میں ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناظرین ایڈمنیسٹریٹیو جابز جو ہوتی ہیں ان کا تعلق جو ہے انتظامی امور کا کہا یہ جاتا ہے کہ جب آپ نے اس کا حصول کرنا ہو ایڈمنیسٹریٹیو جابز کو حاصل کرنا ہے اس کا تعلق تو شمس کے ساتھ ہے لیکن جب اس کے اوپر عمل درامت آپ کرتے ہیں اس کو چلاتے ہیں آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا تعلق ہوتا ہے سیارہ زہل کے ساتھ زہل نظام شمسی کا ایک ایسا سیارہ ہے جو کہ انصاف پسند ہے جو آپ کو اپنے کام سے انصاف کرنا سکھاتا ہے کہ کس وقت آپ نے اپنے کام کو انجام دینا ہے کس شخص کو کس تھانہ سے چیزیں آپ نے دینی ہے اور ہر انسان کو اس کے مزاج اس کے سٹیٹس کے مطابق ہی آپ نے لے کر چلنا ہے سیارہ زہل اس کا تعلق ہے دن ہفتے کے ساتھ ہفتے کا دن آپ کسی بھی کالی رنگ کی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں کالے رنگ کی چیزوں میں کالا کپڑا ہے کالے ماش ہیں کالے تل ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے تو ہزار روپے کا جو نوٹ ہے اس کا جو کلر ہے بلو کلر جو ہے اس کا تعلق بھی زہل کے ساتھ ہے تو راز ڈاک بلو نیوی بلو کلر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ اگر حیثیت رکھتے ہیں تو آپ ایک ہزار روپے کے نوٹ کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں اور کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ اپنے انتظامی امور انجام دینے لگیں تو اس سے پہلے حضب توفیق آپ یہ صدقہ جو ہے دے سکتے ہیں اب آپ یہ سوچیں گے کہ مزید اس میں کیا آ جاتا ہے اجوہ خجور یہ ایک ایسی خجور ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پسند فرمایا اور ابھی رمضان میں بھی ہم لوگ جب اپنا روزہ افطار کرتے ہیں تو سنت سمجھ کر ہم اسی سے اپنے روزے کو افطار کرتے ہیں تو آپ بچوں میں کسی بھی ملنگ ہو یا لوگوں میں آپ یہ خجورے بھی تقسیم کر سکتے ہیں چائے کی پتی جو ہے دودھ لے کر آپ کسی بھی مدرسے میں آفس میں دے سکتے ہیں جن کو ضرورت ہو آپ چائے کا جو سامان ہے اس کا تعلق بھی زہل کے ساتھ ہے آپ اس کا صدقہ بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا اولو اس کو آپ صرف سنتیس دفعہ پڑھ لیں اول آخر چودہ چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ تھرڑی سیون ٹائمز اگر آپ اس کو پڑھیں اس کے بعد اپنے کام کا آغاز کریں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات ضرور کرم کرتی ہے انشاءاللہ جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی